السلام علیکم کیسی ہے جو میری پیار اسی یوٹیوب کی فیملی کیا حال چال ہے جو امید کرتی ہیں جو سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدلیلہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی ابھی جوہنا رات کا ٹائم ہے اور ہم لوگ آکے تو بیکری پہ آگئے تھے کیک لینے کے لیے کیونکہ زینب کا جوہنا وہ برڈے مند جوہنا وہ سٹارٹ ہو گیا ہے نیو ایئر بھی سٹارٹ ہو گیا اور زینب کا برڈے مند بھی سٹارٹ ہو گیا جنوری آگیا تو بس ابھی جوہنا ہم لوگ باہر جا رہے تھے پیزا وغیرہ کھانے کچھ آؤٹنگ پہ جا رہے تھے تو راستے میں زینب کہتی کہ میری برڈے ہے میری برڈے ہے مطلب اس کو یہ تھا کہ میری برڈے ہے شاید تو بھائی کہنے لگا چلو کیک بھی لے ہو زینب کی برڈے مطلب کہ کیک بھی کٹ کر لیں گے زینب بھی خوش ہو جائے گی تو بس یہاں پہ جی ہم لوگ بیکری آگئے تھے یہاں پہ میں نے کیک لے لیا تھا اور جوہنا بھی میں نے کہا اوپر ہیپی برڈے زینب بھی لکھوا لیتی ہوں اور سب کہہ جائے کہ کریم والا کیک نہ لینا ڈرائے کیک لینا تو ڈرائے کیک میں چوکلیٹ والا ہی مجھے اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا چلو یہ ہی لے لیتی ہوں کیونکہ درائے میں جوہنا یہ ہی اچھا لگتا ہے اور چوکلیٹ والا مطلب کہ وہ والا جو ہوتا ہے نا سوری کریم والا وہ والا کھانے کا بلکل بھی دل نہیں کھا رہا تھا اور پھر یہ ڈرائے والا نہیں اچھا بھی لگ رہا تھا اور مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا چلو یہ ہی جوہنا ہم لوگ لے لیتے ہیں اوپر بھی میں نے ہیپی برڈے زینب لکھوا دیا تھا اور بس یہاں سے ہم لوگوں نے کیک لیا اور یہاں پہ جوہنا رینڈم سے پلان بنا تھا بلکل ہی جانے کا بلکل بھی موڈ نہیں تھا جانے کا بس رینڈم سے پلان بنا تو بس جی آپ اس سے کیک لے لیا تھا اب جی کیک لینے کے بعد ہم لوگ ڈیسائر کرتے ہیں کیا کھائیں کیا کھائیں تو سب کہہتے ہیں کچھ نا پیزا وغیرہ کھا لیتے ہیں تو بس جی اس کے بعد ہم لوگ اے ایف سی آگے تھے یہ ایک بال ٹاؤن میں ہے تو بس ہمیں جوہنا پیزا جوہنا ان کا بہت اچھا لگتا ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں نا ان کا بہت اچھا لگتا ہے تو پھر ہم لوگ بس یہاں پہ آگئے تھے اور یہاں پہ نیو ایئر بھی تھا اور انہوں نے کافی زیادہ جوہنا بلونز لگائے ہوئے تھے ڈیکوریشن کی ہوئی تھی اور زینب اتنا خوش ہوئی تھی نا اس کو یہ تھا کہ شاید میری برڈے اس لئے ڈیکوریشن ہوئی بھی ہے تو بس جوہنا ڈیکوریشن بھی ہوئی تھی اور یہاں پہ جوہنا پھر ہم لوگوں نے میں پیزے کا آرڈر دینے کے لئے آگئی تھی اور ہم لوگوں نے ان کا جو سی کباب کرسٹ پیزہ بہت مزید کا ہوتا ہے اور ہم لوگ جب بھی سی کباب پیزہ کھانا ہونا پھر ہم لوگ یہاں اے ایف سی بھی آ جاتے ہیں یہ نیک بال ٹاؤن پہ یہ ہے مین پہ یہ ہے بھائی نا تو بس یہ ابھی ہم لوگ پھر ادھر آگئے تھے آرڈر کیا اور اس کے بعد جو نا پھر ہم لوگوں نے زینب کا جس ٹیبل پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں بتانے یہاں پہ ہم لوگوں نے بیلونز بھی لگوائے سپیشل زینب کے لئے زینب زرہ خوش ہو جائے گی باکہ ان کا پورا جو ہے نا مطلب کہ وہ ہوا ہوا تھا ڈیکوریشن ہوئی بھی تھی تو بھی سپیشل زینب کے لئے نا ہم لوگوں نے یہاں پہ اپنی جو ٹیبل ہے نا یہاں پہ بھی بیلونز جو ہے نا وہ لگوائے لیے تھے اور بس یہاں پہ جو نا پھر زینب کی برڈے ہو رہی تھی اور جی ابھی زینب کی برڈے آپ لوگ یہ نہ سمجھے گا کہ یہ زینب کی برڈے ہے زینب کی برڈے کا ولوگ جو نا وہ بھی آئے گا تو بس جو نا ابھی بس کہہ لیں کہ برڈے من سٹارٹ ہے تو ہم نے کہا چلو ایک کےک جو نا ہم لوگ کارڈ لیتے ہیں اور یہاں پہ جو نا آپ لوگ مینجے بلکل نہیں جائے گا میری شکل دے کیونکہ اس طرح جو نا میرا ایک تو بہت زیادہ موڈ آف تھا اور میرا بلکل بھی دل نہیں تھا کہیں جانے کا تو بس بھائی رینڈم سے آئے اور بھائی نے کہا فٹا فٹ اوٹو ہم لوگ باہر جا رہے ہیں اور نہ کچھ کھا کے آتے ہیں کچھ آوٹنگ کر کے آتے ہیں میرا موڈ جو نا وہ بھی فریش ہو جائے گا موڈ خراب تھا اور بس جیب سے طبیعہ توڑی تھی تو موڈ جو نا بہت زیادہ خراب تھا تو بس بھائی کہتا چلو ہم لوگ باہر جاتے ہیں آؤٹنگ پر چلتے ہیں تو موڈ نا تمہارا فریش ہو جائے گا بس یہاں پہ جو نا پھر زینب نے کیک کٹ کیا اور زینب ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اور زینب بڑی ہو گئی نا ماشاءاللہ تو اس کو پتا چل گیا پہلے ہی چھوٹی تھی نا تو اس کو اتنا زیادہ بڑے کا مت پتا نہیں تھا ماشاءاللہ زینب نے جو نا تھری یرز کی ہو جائے اور اب زینب کہتی میں نے اپنی فرنڈز کے ساتھ بڑے کرنی ہے اور میں نے سب کو بلانا ہے تو بس جو نا یہاں پہ زینب کی بڑے ہو گئی تھی زینب ماشاءاللہ خوش ہو گئی تھی اور ہم لوگ جیسے بڑھے ہوئے تھے بلکل ہم لوگ ویسے اٹھکے ہیں بلکل بھی موڈ نہیں تھا یا پلان بھی نہیں تھا کہ کہیں جانا ہے رینڈم سے بلکل ہم لوگ اٹھے اور جو نا پھر ہم لوگ آ گئے تھے بس یہاں پہ جو نا کیک سب کہتے ہیں ہم لوگ پیزا کھائیں کہ اس کے بعد ہم لوگ کھائیں گے تو میں بس تھوڑا سو ٹرائے کر رہی تھی یہاں پہ جی ہمارا پیزا بھی آ گیا تھا اور یہ جو نا میں نے پہلے بھی بتایا ہم لوگ کو کہا نا سی کباب کرسٹ پیزا تھا اور یہ بہت مزے کا تھا اور یہ فیملی پیزا ہوتا ہے تو ہم لوگ پھر نے یہی منگوا آ لیتے ہیں اور سب کہتے ہیں ہم نے یہی کھانا ہے زینب کے لیے میں نے فرائز بھی اوڈر کر دیا تھے اور بس ابھی ہم لوگ پیزا کھائیں گے اس کو انجوئے کریں گے کیونکہ بچ بچے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے جو بھی بات کہتے ہیں پیرنس کا دھیان بیچ میں ہوتے ہیں کہ ہم لوگ نا فرائنس کو پوڑا کر دیں زینب حالانکہ ابھی اتنی چھوٹی ہے لیکن بہت چھوٹی تھی اس کو اتنا نہیں پتا تھا برڈے کا نا تو اب ماشاءاللہ بڑی ہوگی اس کو پتا ہے برڈے کا بھی اور کہتے ہیں میری فرینڈز کو بلانا ہے میں نے فرینڈز کے ساتھ برڈے کرنی ہے تو بس ابھی آپ لوگ دیکھیں گے آگے زینب کی برڈے کے بہت اچھے اچھے ولوگز آنے والے ہیں تو بس ہی کہتے ہیں ابھی ٹریلر جو ہے وہ سٹارٹ ہویا ہے تو بس جو ہے نا ہم لوگوں نے پھر یہاں پہ پیزا کھایا اور زینب دے فرائز کھائے اور بس یہاں سے جو ہے نا پھر ہم لوگ ابھی واپس جائیں گے اور جو نا ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش تھی اور زینب کو میں نے بالکل بھی ریڈی نہیں کیا تھا بتا رہی ہم لوگ جیسے بیٹھے تھے بلکل رینڈم سے ویسی اٹھ کے تھے کوئی پلان نہیں تک کیا کیا کھانے کیا نہیں ر راستے میں پلان کیا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا پیزا کھا لیتے ہیں تو بازی یہاں پہ جو ہے نا اب ہم لوگ جو ہی واپس گھر کے لیے آ رہے تھے اور ابھی جو ہے نا بلونز آپ لوگ دیکھے کتنے زیادہ لگے تھے اور زینب بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اور یہ یہی کہہ دی کہ میری برڈے کے لیے جو ہے نا ڈیکوریشن ہوئی بھی تھی نیو ایئر بھی سٹارٹ ہو گیا اس لئے ہر جگہ جو ہے نا ڈیکوریشن ہوئی بھی تھی اور بازی آج موسم بھی جو ہے نا کافی اچھا تھا اچھا اس لئے تھے کیونکہ فوگ نہیں تھی مطلب بہت زیادہ فوگی فوگی ویدر نہیں تھی مطلب صحیح تھا دھوند نہیں تھی آج نا فوگ بہت زیادہ نہیں تھی اوپر آسمان والی سائٹ پہ تھی نیچے بلکل بھی نہیں تھی کلیر مطلب کہ ہر چیز نظر آ رہی تھی ورنہ جو ہے نا رات کے ٹائم پہ بہت زیادہ فوگ ہو جاتی ہے تو بازی ابھی جو ہے نا بس ہم لوگ گھر پہ آ جائیں گے اور موڑ جو ہے نا وہ بھی میرا فری بریک فرسٹ میں یہی کھا لیتی ہوں بس نا تو بازی یہ بریک فرسٹ کروں گی اس کے بعد دھوپ نکلی ہوئی تھی تو میں نے کہا چھت پہ چلتے ہیں زینب کو تھوڑی دے چھت پہ لے جاتی تو چھت پہ آئی نا چھت پہ بہت زیادہ گھندی ہو رہی تھی مٹی مٹی بہت زیادہ ہو رہی تھی تو میں نے کہا چھلو اس کو بھی واش کروا لیتی ہوں یہ ہے کہ موسم بھی ٹھیک ہے دھوپ ہی نکلی رہی تو اس کو واش کروا لیتے ہیں تو بس یہ تھا کافی زیادہ ڈس نکلی ہوئی ہے تو یہی دھوپ ہوتی ہے جو ہمیں سردیوں میں بہت اچھی لگتی ہے اور یہی دھوپ ہوتی ہے جو ہمیں گڑمیوں میں بلکل اچھی نہیں لگتی ہے خیر موسم سارے ہی آنے ہوتے ہیں بس ہمارا جو مطلب کے نظری ہے نا وہ چینج ہوتا رہتا ہے یہ بات ہے تو بس یہی دھوپ ہے ہمیں سردیوں میں بہت اچھی لگتی ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں دھوپ نہیں نکل رہی ہے اور گڑمیوں میں یہی دھوپ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے خیر موسم تو سارے ہ آنے ہوتے ہیں بس اچھ اچھے سی واش ہو گئی تھی یہاں پہ جو نا بھی میں نے پانی بھی اچھے سن کو واش کر کے نا کنالیاں کیا کہتے ہیں ان کو اچھے سن میں نے ان کو واش کیا اور واش کر کے اس پر میں نے بھی پانی بھی فل کر دیا تھا اور بازرہ جو نا وہ ہمارا ختم ہو ہوا تھا تو میں نے کہا بازرہ جو نا آج منگوا کے نا پھر وہ بھی ڈال دوں گی بس پھر یہ شام کا ٹائم تھا اور جو نا دوپہر میں آج ہم لوگوں نے بنائی تھی کھانا بنا لیتی فٹا فٹ سے یہاں پہ جونہا میں ادرک اور لیسن کو کوٹ رہی تھی کیونکہ یہ ہمارے فریز ہوا ہوتے ہیں تو ہم لوگ فریز مطلب کہ ہر چیز کرتے ہیں تو بس ان کو میں نے نکال کے نا فریشری فریشری کوٹ لوں کے ہم لوگ پیسٹ بنا کے نہیں رکھ لیں فریشری فریشری نا نکال کے کوٹ لے دیں اس سے زیادہ اچھا میلہ سلک تھا فلیور آ رہا ہے تو بس یہاں پہ میں نے ایک پیاز لے لیا تھا میڈیم سائز کا اس کو میں نے ہلکا سا ٹرانس گروسنٹ کیا اور بس اس میں ٹرانس پیرنٹ سا کلر آ جائے گا اس میں ہم لوگوں نے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ایٹ کر دینا ہے میں ادرک تھوڑی سے زیادہ یوز کرتی ہوں کھانوں میں تو بس اس کو ہم لوگوں نے اچھے سے فرائے کر لینا ہے اب اس میں ہم لوگ چکن ڈال کے چکن کو بھی اچھے سے فرائے کر لیں گے اور میں بنا رہی تھی میں بنا رہی تھی جی کریمی بار بی کیو ہانڈی اتنی مزے کی بنتی ہے بہت مزے کی بنی تھی اور میرے گیسٹ کو بہت زیادہ پسند بھی آئی تھی بس یہ چکن کو ہم لوگوں نے اچھے سے فرائے کر لینا ہے اور اس میں میں دو سے تین ٹوماٹر ایٹ کر دینا ہے بڑے سائز کیوں دو ایٹ کر لیں چھوٹے سائز کیوں تین ایٹ کر لیں اور بس یہ ساتھ ہی پیوڑی بنا کر نہیں میں نے ایٹ کر تھی میں نے بریگ بریگ کٹ کر کے وہی ڈال دیا تھے سائز میں وہی چلا جائے گا اس میں نمک چلی گئی پیسیوی لال مرچ حلدی اور گیا تھا زیرا پاورڈر دھنیا پاورڈر میں نے اس میں ایٹ کر دیا تھا بس اس کو ہم لوگ اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو میں اچھے سے اسی طرح بھونوں کے بھی میں اس پر پانی بلکل بھی نہیں ایٹ کروں گی اس کو اسی طرح سے بھون بھون کے ہم لوگ بنائیں گے بس دوسری طرف میں نے آلو بوئر ہونے کے لئے لگ دیئے تھے اور یہاں پہ میں نے پانی گرم کر لیا تھا اس کو یہ پکوڑیاں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس کو بھونے کے لئے کیونکہ سردیاں بہت جلدی بھیگتی نہیں ہیں مطلب کہ ہارڈ ہارڈ سی رہتی تو پھر میں نے پانی کو اچھے سے گرم کر لیا تھا اس میں میں پھر یہ پکوڑیاں بھی گو دی تھی ساتھ جوہنا لوگوں نے پہر میں آلو میٹی بنائی ہوئی تھی تو اس کو بھی جوہنا میں نے پھر پلیٹ میں نکال کے نا تو پھر میں نے وہ پریشر ککر ہوتا ہے اس کو بھی میں نے واش کر دیا تھا تو بس یہاں پہ جوہنا اس کو میں نے دونوں چیزوں کو بھی گو دیا تھا اور یہاں پہ جوہنا یہ اچھے سے ہماری جوہنا مطلب کہ چکن اچھے سے بھون گیا تھا اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی 2 ٹیبل سپون اچار گوش کا مسالہ ایڈ کر دوں گی اور ٹوماٹر بھی اپنا پانی چھوڑ رہے ہیں چکن اپنا پانی چھوڑ رہے ہیں اسی میں یہ پک رہے ہیں میں نے کوئی اکسٹر پانی اس میں ایڈ نہیں کیا تھا بس یہاں پہ جوہنا بھی میں نے کہا ساتھ ہی جلی سے نا دہی بوندی بھی ریڈی کر لیتی ہوں اور جوہنا بھی یہ میں نے ہم لوگ جوہنا یہ وہ دینے اور دھنیے کی چھٹنی جوہنا فریز کر جاتے ہیں بس دہی میں میں نے وہ ڈال کے رکھ دی تھی تک چھے سے ملٹ ہو جائے نمک اور چارٹ مسائلہ ایڈ کر دوں گی اور لاسٹ بلوگ وہ مجھے چارٹ مسائلے کے بارے میں ایک کوشٹن آیا تھا کہ آپ یہ یہ کہاں سے ملے گا تو جی آپ کو لاہور سے نہیں ملے گا یہ دراصل میری قزن ہے ان کے ہزبن نے ہم اسپیشلی خود وہ ہوم میڈ بناتے ہیں انہوں نے اسپیشلی ہمیں جرہ مانا سے بنا کے بھیجا تھا اس لئے آپ لوگ یہ لاہور سے نہیں ملے گا تو اسپیشلی گھڑکا بنا ہوئے تو بہت مزے گا اس کا فلیور ہے تو بس یہ ایڈ کر دیا اور دہیں بھلے بھی میں نے ریڈی کر لیا یہاں پہ چیکن کو دھاک کر رکھ دیا تھا تھا تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا وہ بھی چیزیں کوک ہو جائے گا اس کے بعد جو نا ملکس میں دہیں بھی ایڈ کریں گے بس یہاں پہ میں نے ٹوماتر پیاز اور گرین مرچے لے لی تھی اس کو میں نے بریگ بریگ کٹ کر کے اچھے سے واش کر کے نا تو جو بھی میرے گھر میں تھا میں نے ہڑ وہ سب کچھ ہی ڈال دیا تھا جو گھر میں تھا بس وہی چیزیں ڈال دیتی تو بس جو اوپر سے میں نے چار مسالہ ڈال دیا ہلکی سے دھنیے کے ساتھ گانڈیشنگ کر دوں گی بس یہ دہیں بھلے بھی ہمارے ریڈی ہو گئے تھے اور ساتھ ہی ہماری ہنڈی بھی بس ریڈی ہونے ہی والی تھی اور اس میں جو نا میں نے 3-4 ٹیبل سپون ہم لوگوں نے اس میں یوگرٹ دہیں ایڈ کر دینا ہے اور جی اب اس میں دہیں ایڈ کر کے نا اب یہ دہیں جو اپنا پانی چھوڑے گی نا اسی سے چکن جو باقی کوک ہو جائے گا یہ تقریباً 70% چکن کوک ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں دہیں ایڈ کیا تھا بس یہاں پہ تھوڑا سا سالن میں نے ویسے ہی نکال لیا تھا اور باقی چکن ہمارا فولی کوک ہو گیا تھا اب اس میں ٹیٹرہ پیک ویلی جو کریم نہیں ہوتی ہے بس یہ میں اس میں 2-3 ٹیبل سپون ایڈ کر دوں گی اچھے سے نا وہاں اس کو ٹھرٹی سیکنڈ کے لیے اسے دم پر اکھ دیں گے ہے کیونکہ would ڈال کرنے کیوں اس کا بہت زیادہ ہم لوگوں میں اس دن پر آنے کیوں پہلے روٹیاں بنا لے پھر گرم گرم ہی سالن ریڈی ہو جائے گا بس یہاں پہ جو نا میں گرم گرم روٹیاں بھی ریڈی کر لوں گی فڑا فڑ سے اور جو نا پہلے میں تندور سے مگواہ لیتی تھی جب گیسٹ آتے تھے تو اب مجھے نا تندور کی روٹی پتہ نہیں کیوں اچھی نہیں لگتی میرے دل کرتا ہے گھر کا سافت رہا نا پھول کا ہو اور آج کل جو نا ہم لوگ ویسے بھی گندوم کا آٹا اور جو وائٹ آٹا دونوں مکس کر کے جو نا روٹی بنتی بڑی اچھی ہے اور ایک وائٹ وائٹ سی بنتی ہے تو باز یہاں پہ جو نا میں فٹا فٹ سے کا روٹیاں بھی ساتھ ہی ریڈی کر لیتی ہوں اور آج جو نا میں نے نیا توا بھی نکالا تھا نون سٹک اور اس پہ روٹی اتنی زیادہ شلنگ ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں نون سٹک پہ روٹی بہت زیادہ شلنگ ہوتی ہے تو جو لوہے کا توا ہوتا ہے اس پہ بلکل بھی شلنگ نہیں ہوتی ہے اس پہ میں روٹی ڈال روٹی بلکل چھوٹی اتنی زیادہ چھوٹی ہوتی ہو رہی تھی تو خیر میں اس کو بڑا بڑا نا اسی پہ توا پہ کاری تھی میں نے کہا چلو فٹا فٹ سے روٹیاں بھی ساتھی ریڈی ہو جائیں گی کھانا بھی ریڈی ہو جائے گا اور جو نا سارے کام نہیں پڑ جائیں گے اور باز یہاں پہ جو نا میری روٹیاں فٹا فٹ سے میں نے کہا پھولکے ریڈی کر لیتی ہوں اور یہاں پہ میری روٹیاں اتنی پھول رہی تھی چھو کہتے ہیں اگر روٹی مطلب کہ آپ پھولکے بہت زیادہ پھولیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھوک لگی بھی ہوتی ہے سب کو بہت زیادہ تو میں حاصلی تھی میں کہتے ہیں کس کس کو بھوک لگی بھی جو نا بہت زیادہ پھولتے ہیں تو بس یہاں پہ جو نا روٹیاں میں نے گرما گرم ریڈی کر لیتی اور یہاں پہ جو نا ہمارا یہ جو بار بی کیو ہانٹی تھی نا یہ بھی ریڈی تھی بس اس کے اوپر میں نے جو نا دھنیا اور گرین مرچے گارنیشنگ کرتی تھی ساتھی جو نا میں نے فائل رکھے نا اوپر میں نے کوئلہ رکھے تو کوئ اور اوپر میں نے کوئلہ رکھ دوں گی تقریباً آراؤنڈ 30 سیکنڈ کے لیے اور بس جی اس کو دھنیا اس کے دم میں رکھ دوں گی اور بس یہ ہماری جو نا کریمی بار بی کیو ہانٹی جو نا ریڈی ہے اور میرے گھر میں گیسٹ کو سب کو بہت اچھی لگی تھی بس جی میں کھانا سرف کروں گی اور آپ لوگ کیا کریں آپ لوگ فٹا فٹا سی ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ان فیوچر آپ لوگ کو مزے مزے کے ولوگز اور مزے مزے کی ریسپیس مل سکیں اور آپ لوگ جو نا مس نہ کر سکیں تو بس یہاں میں نے پھر ٹیبل پر جو نا کھانا بھی لگا دیا تھا بس جتنا میرے پاسے بنا تھا اس طرح میں نے فٹا فٹ سے بنا دیا تھا دیں بلے بنایا تھے ہنڈی بنائی تھی ساتھ جو نا پیر میں ہم لوگوں نے آلو میتھی بنائی تھی وہ بھی رکھ دیا تو تھوڑا سالان میں نے ویسے بھی نکال لیا تھا بس یہاں پوپو کی بیٹی اور زینب جو نا دونوں بس کھیر رہے تھے پوپو جو نا دیر بچ رہے ہیں پوپو رات رکھی تھی کافی عرصے کے بعد پوپو رات رکھی تھی تو بس جو نا آپ کو کافی دیر تک ہم لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے ہیں اور یہاں پوپو جو نا پوپو کی بیٹی ہے وہ زینب کے ساتھ کھیر رہے ہیں پوپو کی بیٹی ہے بہت زیر بڑے زیر بہت علیے ہونا بچوں کے ساتھ بچے ہوتی ہیں تو بس جو نا کھیل لی تھی کیونکہ اس کا خوش کام تھا ہے میرے بھائی بھی جو نا وہ � inclusive den textbook اور غاز ٹھوڑ تھوڑا سا کر دیتے ہیں تو بس یہ آج جو نا رات بھی رکی تھی کافی عرصے کے بعد پپو جو نا کافی عرصے کے بعد صدیوں بعد بھی رات رکی تھی بڑا مزہ آیا تھا میں رات میں نا بس یہ مارننگ کا ٹائم ہے ابھی جو نا رات میں برتن دھوئے نہیں تو میں نے کہا چلو صبح اٹھ کے نا واش کر دوں گی اور ابھی میں نے چھٹکی بجائی ہے اور چھٹکی بجائے جو نا برتن واش نہیں ہوئے ہیں کیونکہ جی میں نے کہا تھا چھٹکی بجائی ہے جو نا برتن واش کر لیے دی لیکن جو نا بار میں مجھے اتنے زیادہ کام تھے کہ مجھے بار میں چھٹکی بجائی نہ یاد ہی نہیں رہی ہے پھر میں نے صبح اٹھتے تھا نا پہلے رات کے جو برتن تھے نا مطلب کہ رات کے کھانے والے وہ میں نے واش کر دیا تو اس کے بعد میں نے کہا بریک فرس بنا لیتی ہو بریک فرس میں پراتھے بنا لیا تھے ساتھ میں نے جو نا ہاف رائے بنا لیا تھے اور ساتھ نے گاجر کا حلوہ گرم کیا، اور چائے بنا لیتی چائے اور چائے سے ہم نے تھی باری سردیاں پراتے نا اور امیلیٹ بھی بنا لیتی سے ہم نے جا تو سردیاں آمولیٹ بھی بنا لیتی جس نے آمولیٹ کھا لے گا جس نے سالن کھا لیتی جس نے سالن کھا لے گا تو بس یہاں پیس پھٹا فٹ سے میں پراتے اور انڈے ریٹی کر رہی تھی ممہ جوہنا ساتھ چائے بنا رہی تھی اس کے بعد ہماری لائٹ چلی گئی اور میں نے پوپا سے پوچھا پوپا آج مجھے خود بتا دے میں کیا بناوں کیا بنا پوپا کہتے ہیں مجھے اپنے ہاتھ کیا دال کھلا دا میں نے دال کھا لی ہے تو میں نے کہا چلو فٹا فٹ سے جونا دال چاول بنا رہی تھی میری دال جونا سب کو بہت اچھی لگتی ہے جس میں میری دال کھائی گی اس کو بتا دی کیوں اتنی اچھی لگتی ہے بس یہاں میں میں نے دال بھی ریڈی کر لی تھی اور چاول بس یہاں میں میں نے سو کر کے رکھے اس کو بھی میں ڈال دوں گی لائٹ چلی گئی تھی میں نے فٹا فٹ سے دال جونا بنا لی تھی ویسے میں نے دال کی ریسپی پہلے بھی دی بھی اور بس یہاں میں میں نے چاول بھی ریڈی ہو گئے تھے کھانا بھی ریڈی ہو گئے تھا میں کھانا ٹیبل پر لگاؤں گی اور ابھی تو پہر کا ٹائم تھا پوپو کھانا کھا کے نا چلی گئی تھی یہاں پہ میں نے زینب کو بھی شاور دے دیا تھا اس کو بھی میں نے ریڈی کر دیا تھا باز ہی یہاں پہ دال بھی ریڈی ہے چاول بھی اور ساتھ جو نے کچومر سیلٹ بنا لیا تھا اور پوپا کہتی ہے ہم لوگ کھانا نہیں کھائیں گے کافی لیڈ بریکفاسٹ کیا تھا پراتے کھائے تو بلکل بھی گنجائش نہیں ہے آپ نے کہتی بلکل بھی بھوک نہیں ہے میں نے کہا نہیں کھانا کھانے بغیر آپ کو میں نے جانے ہی نہیں دینا ہے تھوڑا تھوڑا سا کھا کے جانا اور سپیشلید پوپو نے کہا تھا کہ دال بنا کے چلاؤں ہفیز